موسیقی میرے ہندوستان کے پچیس کروڑ غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے پیارے سیکلر ہندو بھائیوں کی خدمت میں اخیر ٹی آر ایس کا عدہ برز ہے بہت بڑی خوشخبری لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا وہ خوشخبری یہ ہے کہ دو دن پہلے امریکہ کی ایک سیکریٹ ایجنسی ہے اس بات کا ڈیکلریشن کیا ہے کہ وشوہ ہندو پریشیت یعنی ویہیچ پی اور بجرنگ دل یہ دو دہشتگرد تنظیمیں ہیں آتنکواد سنگٹن ہیں ان کے اوپر پابندی لگنا بہت ضروری ہے تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے ہمارے وزیر اعظم جناب نریندر موڈی صاحب سے اور ہوم منسٹر جناب راجنہ سنگھ صاحب سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ ویہیچ پی اور بجرنگ دل کے اوپر جل سے جل پابندی لگائے اور وہ لوگوں کی پراپٹیز کو ضبط کیا جائے وہ لوگوں کے کاریا کرتا کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا جائے اس لیے کہ ہندوستان ایک پیارا ملک ہے اس میں امن پیار محبہ شانتی یہ برخرار رہنے کے لیے ایسی دہشتگر تنظیموں کے اوپر پابندی لگنا بہت ضروری ہے اگر سی اے اے کے ڈیکلیریشن کے بعد بھی امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی کے ڈیکلیریشن کے بعد بھی اگر ہماری حکومت یہ لوگوں کو کھلا چھوڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں ویہیش پی اور بجرنگ دل میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو دوستو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جتنے بھی شوشل میڈیا پہ میرے دوست ایکٹیو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس ایشو پر آپ لوگ ویڈیوز بنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام ہندوستانیوں کو اس بات کا پتا چلے کہ ویہیش پی اور بجرنگ دل یہ دو آتنکوات سنگٹن ہیں دہشتگرد تنظیم ہیں یہ لوگوں کے دہشت سے ہم ہندوستانیوں کو محفوظ رہنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ہماری حکومت کے مطلب نمائندے ہمارے حکمران جو ہے یہ دو تنظیموں کے اوپر پابندی لگانا بہت ضروری ہے اور دوستو جہاں کہیں بھی جو ڈسٹرکٹس ہو اسٹریٹس ہو جہاں کہیں بھی اگر ویہیش پی بجرنگ دل کام کرتی ہے تو وہاں پر اس ایریے کے کلیکٹرز کو آپ میمورنڈم دیں اور یہ دو تنظیموں کو مطلب بینڈ کرنے کے لیے آپ امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی سی اے اے کا حوالہ دیتے ہوئے میمورنڈم دیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی سی اے اے انشاءاللہ آر ایس اس کو بھی دہشتگر تنظیم قرار دے گی امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو کو آپ تمام ہندوستانی بھائیوں تک پہنچائیں گے اسی بات سے آپ کے بھائی آخیل ٹی آر ایس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہندوستان زندہ بات